علامہ اقبال کا اعظم کو منا کر لائے کہ آئیں سیاست کریں کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ علامہ اقبال کے وارث ملکی سیاست میں ناکام ہو گئے سیاست کیوں چھوڑ دی مجھے میں نے شکر الحمدللہ کہ میں نے سیاست چھوڑی میں نے پیچھے ایک دفعہ میں اور خان بیٹھے ہوئے تھا میں نے خان کا میں نے کہا میں نے پچیس سال پہلے سیاست چھوڑی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ ہونا ہے اتنی جلدی give up کر دیا کوشش جائے رکھتے ہیں میں give up میں کہتا ہوں کہ that is not the میں اگر سیاست میں رہتا تو اب تک یہ ضرور ہونا تھا کہ میرے اساسے وہ شاید وہ میرے وہ کہتے ہیں پنجاب آپ پہ تو باہر ہو گیا وہ ہو جانے تھے وہ زیادہ سے زیادہ میں نے کیا کرنا تھا اپنے بچوں کو جو کیا کہتے ہیں کو سیٹل کرتا کسی کو کچھ لگا دکوا دیتا کسی کو کچھ جو ہوتا ہے لیکن شکر الحمدلللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ ایک بہترین آپشن مطلب ہے اس ملک کے لئے میں آپ کو بتاؤں میں جو کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میں جو کر رہا ہوں اس سے بڑی خدمت کوئی نہیں ہے میں آپ کے نوجوان کو ایک ایک ایڈنٹلی دے رہا ہوں میں ان کو ان کی جو شناخت ہے وہ میں ان تک لے کے جا رہا ہوں ان کو میں پاکستان کی ایڈیالوجی اپنے ویڈیو سے اپنے اپنے موسک کیا ہے آپ مجھے بتائیں یہاں کوئی مولوی اسلام لے کے آئے تھا ہندوستان میں یا کوئی عالم اسلام لے کے آئے تھا یا کوئی بادشاہ اسلام لے کے آئے تھا صرف صوفیاء لے کے آئے تھا ان کا اسلام تھا جس کو دیکھ کے تو جو غیر مسلم تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے طریقہ کیا استعمال کیا جو سکر کا سلسلہ ہوتا تھا مسلمانوں کا کیا کہتے ہیں ان سینٹرل ایشیا یہ بار بار رسول اللہ کا نام یا اللہ کا نام یا پیغمبروں کا نام لیتے تھے اور اس کو بار بار چانٹ کرتے تھے جو کہ مسلمانوں سے پہلے جو کرسچل جو بیزنٹائن جو کیا کہتے ہیں پریسٹ تھے وہ بھی یہ کرتے تھے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں کیونکہ ہم ہم حضرت ابراہین کی اولادی ہیں سب چاہے کرسچنز ہوں جوز ہوں مسلمان ہوں سب کے سب تو بہت ساری چیزیں ہیں مثلا ایک وقت میں کرسچنز بھی اپنی جو چرچ تھا اس میں وہ جوتے پہن کے نہیں جاتے تھے جوتے اتار کے جاتے تھے یہ بات میں چیزیں ان کی چینج ہوئی ہیں جو بھی ہوا اچھا یہ برا یہ بات کی بات ہے تو یہ ایک جو صوفیات ہے قبالی قبالی کیونکہ ہندوستان میں جو ہندوستان کے جو لوگ تھے ان کے لئے میوزک بڑی امپورٹن چیز تھی ان کے مذہب میں تھی تو ہمارے جو صوفیات بڑے جینئس تھے انہوں نے جہاں بھی گئے انہوں نے جو لوکل کلچر تھا اس کو انہوں نے اگر وہ اسلام کے ساتھ پلیش نہیں کرتا تھا تو اس کو ایکسپٹ کیا انہوں نے ساری چیزیں مثلا یہ جو موسمی تیوار ہیں انہوں نے کوئی اس کو خلاف بلکہ حضرت نظام الدین اولیہ نے تاریف کی بسند کی اور اس کی پیچھے ایک ہسٹری ہے ایک سٹوری ہے آج تک ہندوستان میں جو سب سے بڑے بڑے درگاہیں مسلمانوں کی وہاں بسند کی سرمنی ہوتی ہے کیونکہ بسند کیا ہے بسند کیا ہے بسند is a you know is a day when you celebrate the coming of spring بہار کے کوئی کہتا جی ہندو ہے کوئی ایساں مسلم ہے کوئی کہتا نہیں ہے چھوٹ یعنی کہ ایسے ایسے کیا کہتے ہیں وہ کہا کہ جی وہ فلانا بسند تو کئی ہزار سال پرانا فیسٹیبل ہے تو آپ بسند کیوں نہیں ہوتی یا کچھ chances ہیں کہ اس کی جازت ملسکتی ہیں مجھے ایک بات بکھائیں کہ آپ مجھ سے پوچھ رہیں کہ کیوں نہیں ہوتی بسند اس لئے نہیں ہوتی کہ ہم کا فرض ہے سارے ٹھیک ہے اور کسی حکومت کو یہ عقل نہیں ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا فیسٹیبل ہے جس کے ہم اپنے ایڈوانٹیز کیلئے یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو ایک سیف فیسٹیبل بنائیں اور آپ ایک سال پہلے بسند کی تاریخ رہیں میں آپ کو یقین کہتا ہوں کہ آپ کی پوری ایک ایک اکانومی جمعینہ بسند کے اوپر ایک بسند کے لئے پنجاب دپارٹمنٹ میں ہو پنجاب کی حکومت میں ایک دپارٹمنٹ ہو ایک شعبہ ہو اس کے اوپر ٹام کیا جائے کہ کس طرح اس کو سیف بنانا ہے کس طرح ہم نے اس کو اپنے ایڈوانٹیز کیلئے تو یہ ایک اتنا بڑا فیسٹیبل بن سکتا تھا کیونکہ اس طرح کا کوئی فیسٹیبل ہے ہی نہیں ساری دنیا میں کہ سارا شہر چتوں کے اوپر ہے مجھے بتائیں کہ ایسا فیسٹیبل اتنی فیسٹیوٹی آپ کے خیال میں کس کا دور حکومت ملک کے لئے سب سے اچھا تھا میرا خیال ہے جس کو میں اپریشیٹ کیا اچھی اچھی باتیں کچھ سب میں تھی کچھ نہیں تھی تو کس ڈیریکشن میں جا رہے ہیں میں یہ کہہ نہیں سکتا کیونکہ ہمیں رڈرلیس شپ ہیں کوئی ہمارا ڈیریکشن نہیں ہے کوئی پلان نہیں ہے کہ بھی پانچ سال میں کیا کرنا ہے سارے ملکوں کے آگے پچاس پچاس سال انڈیا کو دیکھے اگلے پچاس سال کا پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم میرا مطلب ہے کہ باتا نہیں کہ اللہ خیری کرے دعا کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان ہی ہیں ہمارے نوجوان ہوں نے ہی پاکستان بنایا تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوان ہی ہیں جو پاکستان بنایا تھا جو پاکستان کو بچا سکتا ہے جن کو آپ نี้ جائل رکھا ہوا ہے گ muchís نہیں کوئی تمدم، تمیضنا قال اس کو طرح کے بعد کیونکہ یہ چیزیں عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں